نمسکار بہت سباگتے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ ہی ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور ازرائیل نے ایران کے بھیتر حملہ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا ہے اور اس بار دنیا بھر کے ملکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ازرائیل کے پردان منتری نے اتنے آہو لگاتار بات کر رہے ہیں تو وہیں ازرائیل میں اے ایر ڈیفنس سسٹم کو اور زیادہ قابل بنانے کی کوشش پر کام ہو رہا ہے دوسری طرف ایران کے راشپتی نے ایک بار فردھم کی دی ہے کہ ذرا سی حرکت پر ان کا ملک ازرائیل پر کہہر برپا دے گا ازرائیل کی وار کیونک میں فیصلہ ہو چکا ہے نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے ازرائیل کی سینہ نے پوری تیاری کر لی ہے ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے ازرائیل نے ٹارگیٹ بھی تیہ کر لیے ہیں اور یہ ٹارگیٹ ایران کے لیے در ہے لیکن ابھی نیتن یاہو نے ریٹ بٹن نہیں دوایا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وار کیونک میں ازرائیل کی سینہ نے ٹیک کیا تھا ایران پر حملہ ہوگا لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد زائر ہے جنگ کی صورت بن رہی ہے لیکن ایران پر ازرائیل کی حملے میں وقت لگے گا کیونکہ یہ نیتن یاہو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر ایران نے سیدھا ٹیک کیا ہے اور انہیں بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے سیدھا اور اسے زیادہ بڑا ٹیک کرنا ہوگا لیکن اس سے دونوں ملکوں میں جنگ کی حالات بن جائیں گے اور ایسے موقع پر ازرائیل کو دنیا بھر سے سمرتن کی ضرورت پڑے گی نیتن یاہو اسی کو پکا کر لینا چاہتے ہیں ایران پر حملے سے پہلے ازرائیل کا پلان ازرائیل میں شروع ہوئی مہا ید کی تیاری نیتن یاہو نے مانگا دوستوں سے پکا ساتھ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی تیاری ہے کوئی شارہ کر رہے ہیں کہ پشی میشیاں میں آگ لگنے والی ہے کھاڑی میں کھلولی مچنے والی ہے مہا ید کا آگاز ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کی نیتن یاہو دنیا مارکی نیتاؤ سے بات کر رہے ہیں اور ان اپنے ساتھ لانے کی کشش مجھول اگر اسریل نے ایران پر حملے کا فیصلہ لیا ہے تو ایران بھی مہا ید کی تیاری میں چھٹا ہے ایران نے بدوار کو اپنی سینہ کی سالانہ پریڈ آئیوجد کی اور اپنی شکتی کا پردشن کیا لیکن اس بار کی پریڈ ہر بار سے الگ تھی ہر بار یہ پریڈ تیرہان کے ایک ہائیوے پر نکلتی تھی لیکن اس بار جگہ بدل دی گئی اور تیرہان کے اتر میں ایک بیرک میں پریڈ آئیوجد کی گئی خاص بات یہ کہ اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی گئی اور نہ ہی پریڈ کا سیدھا پرسارت سرکاری میڈیا پر کیا گیا ہے جیسا کی ہر سال کیا جاتا تھا ایسے میں آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ایران کو اس ریل سے حملے کا ڈر تھا ایران کو ڈر تھا کہ پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے ایران کو ڈر تھا کہ رئیسی پر حملہ ہو سکتا ہے سالانہ پریڈ کی جگہ اس لیے بدلی گئی ہر بار کی طرح پریڈ کا سیدھا پرسارت نہیں ہوا حالانکہ اس پریڈ کو سمبودیت کرتے ہوئے ایران کے راستے پتی ابراہیم رئیسی نے اس ریل کو ایک بار پھر وحی دم کی دی جو ان کے جنرل سے لے کر ان کے ملک کے سپریم لیڈر تک پہلے ہی دے چکے لیکن اس بار انہوں نے یہ ضرور جوڑ دیا کہ ذراسی حرکت کا بہت بڑا خامیازہ بغتنا ہوگا ایران و ازرائیل میں فیلال باتوں میں یود ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی اصل یود کی تیاری بھی چل رہی ہے ایران مسلم ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے اور ساتھ میں روس سے سمرتھن بھی حاصل کر چکا ہے تو وہیں ازرائیل بھی اپنے دوستوں کو اپنی حق میں ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے ایران کے راستے پتی جو اپنی سینہ کو سمبودیت کرتے ہو ازرائیل کو دھمکی دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ ان ملکوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں جو ازرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے کی سوچ رہی ہیں وعده صادق اقدامی محدود بود نا اقدامی فراغیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراغیر و گسترده باشد اون وقت می دیدند حامیان رجیم سحیونیستی چیزی از رجیم سحیونیستی واقعی نمی ماند پچھلے سال ازرائیل اور حماس کے ساتھ شروع ہے یودھ کے بعد ایران اور ازرائیل کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا تھا اپریل مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ٹکانوں کو نشانہ بنایا جس میں ازرائیل پر کیے گئے حملوں کو ناکام کرنے میں امریکہ اور بٹین نے ازرائیل کی مدد کی لیکن جب ازرائیل اس حملے کا جواب دینا چاہتا تھا تو امریکہ نے روک دیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاؤ حملہ کرنے سے پہلے سمرتن تو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دنیا کا کوئی بھی سوجاتے اپری فیصلہ ازرائیل ہی لے گا יש לנו גם כל מיני הצעות ועצות אני מעریق את זה אבל אני רוצה להעביר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו למדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן הרצמה ازرائیل کی سینہ پہلے سے ید کے موڈ میں ہے ازرائیل الگ الگ موڈچوں پر ید لڑ رہا ہے گازہ میں حماس کے ساتھ لیمنان میں حضباللہ کے ساتھ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ ایسے میں ازرائیل کی سینہ پہلے سے ہی الڈ موڈ پر ہے اور کبھی بھی ایران پر حملے کے لیے بھی تیار ہے لیکن ازرائیل کی سینہ کو بھی پتا ہے کہ حملہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا ایران بھی جواب دے سکتا ہے اور اس کے لیے ازرائیل کی سرکشہ ویوستہ بھی درست ہونی چاہیے لہٰذا ازرائیل کی سینہ موجودہ وقت میں اپنے ائر دیفنس سسٹم کو اور بھی زیادہ کابل بنانے میں چکی ہے اتنا ہی نہیں ازرائیل نے جرمنی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی سائن کیا ہے جس کے تحت امریکہ جرمنی اور ازرائیل مل کر یوروپ کو بھی بلیسٹک میسائل سے سرکشہ دینے کے لیے ازرائیل کے ایرو 3 ایر دیفنس سسٹم کی تیناتی کر رہے ہیں یعنی ایران سے نپٹنے کے لیے ازرائیل سے لے کر یوروپ تک کام ہو رہا ہے ایک بات ازرائیل اگر ڈرون حملے میں ازرائیل کی چودہ سینیکوں کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازرائیل کا ایر دیفنس سسٹم اس حملے کو روک پانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ایران کے عملے سے بھی ازرائیل کا آتن وشواس بڑھ گیا ہے اور نیتنیاہوں کی بھی وار کیابنٹ کے اندر ایران سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہیں بلکل صاف ہے کہ ایران ازرائیل یدھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ازرائیل کی طرف سے سو پرسنٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا ازرائیل نے اپنے مطر دیش کے ویدیش منتریوں کو بتا دیا ہے کہ ایران پر پلٹوار بھیانک ہوگا اور ایران کو سبک سکھانے کے لیے سب ہی مطر دیشوں کو اکھٹا ہونا ہوگا پشمیشیا کی یدھ پہلی اب دھیرے دھیرے کھن رہی ہے ایک طرف ایران کے یدھ پوت ازرائیل کی زمین کے آسپاس سمندر کے کناروں پر چکر لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ایران اب دس گناہ تیز حملے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کسی بھی وقت ازرائیل اور ایران کا بہت قطرناک یدھ چھڑنے والا ہے دوسری طرف ازرائیل پر تین طرف سے ہوئے ایک سو اسی ڈگری حملے کے باوجود بھی غزہ پٹی پر ازرائیل کا کہہر اتنی خطرناک طریقے سے ٹھوٹ رہا ہے کہ ازرائیل نے صرف ایک گولے میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ حملہ غزہ سٹی کے البسما آئی وی ایف سینٹر یعنی ان بٹرو فرٹیلائزیشن سینٹر پر ہوا جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں مانا بھون رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون کے اس بیان کی چرچہ کریں گے جس نے اسرائیل ایران یوت پر سو پرسنڈ مہن لگا دی ہے دراصل ایران کے پلٹوار کے بعد اسرائیل کے مطر دیشوں کے تمام ودیش منتری رکشہ منتری اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں بٹین اور جرمنی کی ودیش منتریوں سے اسرائیل کے ودیش منتری نے ملاقات کی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے اٹلی کے رکشہ منتری سے ملاقات کی اسرائیل کے اندر بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون اور اسرائیل کے راشت پتی ساکھ حگورز کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے ب Dean کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون نے ایساپ کر دیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پلٹوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل کی راجدھانی کے اندر اور کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں تہران جہاں ایسی رننیتی بن چکی ہے کہ یوکرین اور غزاپٹی سے بھی بھیشن ید اٹل ہو گیا ہے ایک طرف بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ید اٹل ہے اسرائیل حملہ کرے گا اور دوسری طرف ایران کی ودیش منتری علی باغیری نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بلکل صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران اس بار اسرائیل کے حملے کا پلٹوار کرنے کے لیے بارہ دن کا لمبا سمجھ بلکل بھی نہیں لے گا اسرائیل کا حملہ ہوتے ہی فوراں ایران کے پلٹوار کی پرتکریہ مل جائے گی اور اسرائیل کو دہلا دیا جائے گا اسرائیل کی راجدھانی تیل عویب میں اسرائیل کے بنتری اپنے ساتھی گڑ بندن دیشوں کے پرتنیدیوں کے ساتھ یوت کے شروعات سے پہلے زبردست بیٹھا کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کی راجدھانی سینہ دیوست منا رہی ہے لیکن اس بار سینہ دیوست تہران کی کھولی سلک پر نہیں منایا گیا اس بار ایران نے سیکرٹ طریقے سے ایک بیارک کے اندر اپنا سینہ دیوست منایا ہے جبکہ پچھلے سال ایران کی سینہ نے آیات اللہ روحلہ خامنی کے مقبرے پر سینہ دیوست منایا تھا حالکہ ایران نے اس کا کوئی کارن نہیں دیا ہے کہ اس نے گپ طریقے سے سینہ دیوست کیوں منایا لیکن اسے اسرائیل کے پلٹوار کے خوف سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایران کے سینہ دیوست میں باقاعدہ ایران کے راجدپتی ابراہیم رئیسی کا ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس بار پرتکریہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اور بہت کٹھور ہوگی ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمدر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر جسے چوکا سکتا ہے اسی لیے ایران نے اپنے ید پوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینہ اپنے ویپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکوٹ کر رہی ہے ایران کا ید پوت جمران فریگیٹ ادن کی کھاڑی میں موجود ہے ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اسرائیل اس کے کسی ویپارک جہاز پر قبضہ نہ کر لے اسرائیل کے سامنے ایران کا گڑبندن کافی کمزور نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی سرکار اپنے دیش کی راجدھانی کے اندر اٹلی کے رکشہ منتری کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایران ابھی بھی اپنے سیوگیوں کے ساتھ مضبوط رشتے کی تلاش میں لگا ہوا ہے اسرائیل کا پڑوسی دیش جورڈن کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے ویسٹ ایشیا کے باقی اسلامی دیش اسمنجس میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس ید سے دور رہنے کی نیتی پر عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران اور روس کے ویدیش منتریوں نے آپس میں فون پر بات چیز ضرور کی ہے لیکن پھر بھی یہ گڑ بندن اسرائیل کے گڑ بندن کے سامنے بہت کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہ صرف کھل کر کھڑا ہے بلکہ امریکہ کے جنرل اور امریکہ فرانس اور بٹین کا پورا ساز و سامان اسرائیل کی سرکشہ میں تینات ہے ایران اور اس کے سیوگیوں کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑی مصیبت اسرائیل کا سرکشہ کبج بنا ہوا ہے لیبنان میں ایران کے سیوگی ہزبولہ کے پاس ایران کے دوارہ دی گئی مصائل ہی ہیں اور دکشن لیبنان میں ایک بار پھر اسرائیل پر ٹیسٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر چھے مصائلیں داگی گئیں لیکن اسرائیل نے چھے کی چھے مصائلیں بیکار کر دی اور انہیں اسرائیل کی دھرتی پر گھننے سے پہلے ہی مار دیا دوسری طرف اسرائیل بے خوف ہو کر غزہ پٹی میں لگاتار کوہرام مچا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل نے غزہ پٹی میں چوبیس ٹھکانوں پر حملے کیے اور ان میں چھپن لوگوں کو مار دیا ہے اسرائیل اب تک 33,899 فلسطینیوں کو غزہ میں مار چکا ہے اور 76,664 فلسطینیوں کو گھائل کر چکا ہے دوسری طرف فلسطین ہر سال کی طرح اس سال بھی 17 اپریل کو قیدی دیوست بنا رہا ہے اس وقت بھی اسرائیل کی جیلوں میں ساڑھے نو ہزار فلسطینی راجنیتک قیدی موجود ہیں ان میں سے 561 کو عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہے غزہ پٹی میں 7 اکتوبر سے 15 مارچ کے بیچ 394 ایسے حملے ہوئے جو سنیوکت راشت سے جڑے سنگٹنوں پر ہوئے ہیں جس میں سنیوکت راشت کا جھنڈا پھیرا رہا تھا اور ان حملوں میں بھی 408 وستاپت لوگوں کی موت ہوئی